اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات پرسو یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں ملک الموت کہتا ایتہا نفس الخبیثہ کانت فالجسد الخبیث اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی او خرج باہر آپ وہ واپس تو ہو نہیں سکتا اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں تو وہ حیران پریشان خوف زدہ تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا اب شری اب شری بحمیمن وغصا وآخر من شکل ہی ازواج تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور خالتے پانیوں کے لیے کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر خاوی ہے جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے کہتے ہیں فلان فلان کا بیٹا ہے یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا یہ وہ بدوقت روح ہے جو بدوقت جسم میں تھی اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے اسے واپس کر دیا جائے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالی نے بنائے ہے اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے پھر کیا منتا ہے کہ اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالی کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ نَحْنَ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي انفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ نُزُلُمْ مِنْ غَفُورَ الرَّحِيمِ جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لئے بھی فرشتے آتے ہیں اور اکر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور اکر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے آپ خوف نہ کریں آگے ساری منزلیں آپ کے لئے آسان ہیں آپ کے لئے جنت بھی تیار ہیں رب بھی مہربان ہیں اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور چار فرشتے آتے ہیں وہ چار فرشتے اس کو سہلاتے ہیں دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتوہن نفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجوئی اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آو کیا کرو وَاَبْ شِرِي وِرَوْحٍ وَرَعِحَان وَرَبٍ رَاضٍ عَنْكِ غَيْرِ غَضُبَان آپ کو بشارت ہو آپ کے لئے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کے ساری نعمتیں آپ کے لئے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے اس پر